بسم اللہ الرحمن الرحیم مال ہونے والی ایک سائیکل بھی ہے لوگ اس کو اس لیے بھی پساند کرتے ہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے پلیوشن فری ہے ساتھی لوگوں کو رائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فٹنیس بھی ملتی ہے تو چلیے اس ویڈیو میں دنیا کی پانچ سب سے جیبو گریب سائیکل کے بارے میں جانتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کا دماغ چکر آ کر رہا جائے گا لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں انسان کو ہمیشہ سے ہوا میں اڑنے کی چاہ رہی یعنی انسان ہمیشہ سے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا چاہتا تھا اس لیے آئے تک لوگوں نے کئی ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی جس سے وہ ہوا میں اڑ سکتی ہیں اور ایک ایسی ہی سائیکل کا ایجاد بھی کیا گیا جو کہ پلین یا ہیلیکاپٹر کی طرح ہوا میں اڑ سکتی ہے یہ دنیا کی پہلی ایسی سائیکل ہے جو کہ ہوا میں اڑ سکتی ہے چار چکے والے سائیکل میں پیشے کی طرف ایک موڈر لگایا گیا جس کو سٹارٹ کرتے ہی پیراشیوٹ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہمیں اڑانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے یہ سائیکل چالیس کلومیٹر پار آر کی سپیڈ سے چلتی ہے اور اس بائیک کی قیمت چھبیس لاکھ روپے ہیں دوسرے نمبر پر ہے جیٹ بائی سیکل یہ دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے فاسٹ سائیکل میں سے ایک ہے کیونکہ اس بائیک میں جیٹ انجن کا استعمال کیا گیا اس جیٹ انجن کی مدد سے یہ بائی سیکل کسی بھی راکٹ کتنا دوڑ سکتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں یہ بائیک ایسی کلومیٹر کی سپیڈ سے بھی دوڑنے لگتی ہے جس کے بعد اسے کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس بائیک کی سپیڈ دیکھتے ہوئی سے ہر کوئی چلانا چاہتا ہے یہ سائیکل کو دنیا کی سب سے فاسٹ سائیکل کہنا غلط نہ ہوگا تیزے نمبر پر ہے سیٹ بو سیٹ بو دنیا کی سب سے انوکھی اور الیکٹرک سائیکل ہے اس کے خاص بات یہ ہے کہ اسے فول کر کے آپ کہیں بھی لے جا سکتی ہیں جنہیں ٹرائفک میں پھنسے رہنا پسند نہیں انہیں ایسی سائیکل کو ضرور خریجنا چاہیے کیونکہ سائیکل کی وجہ سے آپ ٹرائفک سے بائی سکتی ہیں کیونکہ اس بائیک کا وزن صرف اور صرف 20 کلو ہے اور اس لئے آپ اسے اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتی ہیں سڑک پر یہ 22 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتی ہے اور اس کی بیٹری کو ایک بار چارج کر لینے کے بعد یہ 30 سے 35 کلومیٹر تک آرام سے چل سکتی ہے اس کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کس میں آپ اپنا موبائل بھی چارجنگ کر سکتے ہیں مارکیٹ میں اس بائیک کی قیمت 48,000 روپے ہیں چوتھ نمبر پر ہے ریکمینڈنٹ بائی سیکل ویسے تو ساب بھی بائی سیکل کو آرام سے چلایا جاتا ہے لیکن اس بائی سیکل کو لیٹ کر بھی چلایا جا سکتا ہے یہی اس بائیک کی خاصیت ہیں یعنی آپ ریلکس کرتے ہوئے آرام سے اس بائیک کو چلا سکتی ہیں اس لئے لمبا سفر سیاہ کرنے میں بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی یہ بائیک لوگوں کو کافی زیادہ پساند آتی ہے اور اس بائی سیکل کو بنانے والی کمپنی نے اس کے علاگ لاغ مارڈل بنانے ہی خیروکار دی پانچویں نمبر پر ہے واکنگ بائیک واکنگ بائیک ہماری لسٹ میں سب سے عجیب سائیکل میں سے ایک ہے اس کے پیچھے کے پیئے کو مکڑی کے پیر جیسا بنایا گیا جو بے حدی عجیب دکھائی دیتا ہے اور یہی پیئے سائیکل کو الگ بناتا ہے اس مکڑی جیسے دیکھنے والے پیئے کو بنانے میں چار سو سے زیادہ ایلیمنٹ کا استعمال کیا گیا لیکن اس کی بری بات ہی ہے اس بائیک کو بنانے میں بہت زیادہ وقت لگا اس طرح کی بائیک مارکیٹ میں لانچ نہیں کی گئی کیونکہ اس کا صرف ایک ہی مارڈل بنایا گیا تو دوستو یہ ہے دنیا کی پانچ سب سے عجیب و غریب بائیک آپ کن میں سے کون سی بائیک سب سے زیادہ عجیب لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ وارکس میں پارٹ نمبر ٹو ضرور لکھئے گا اور اس طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں ناظرین اگلی ویڈیو تک جازے چاہوں گا اللہ آنے کے بان